میرے بھائی دوستو بھائی امید ہے آپ سب ٹھیک تھاگوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج الحمدللہ میں جا رہا ہوں اپنے گھر گاؤں تو کیونکہ چھٹی مل گئی ہے بہریہ ٹاؤن سے تو ابھی میں نکنے لگا ہوں تو ویڈیو جا بڑھنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی رکیسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ویڈیو لاؤں کو تو سبسکرائب نہیں رہا ضرور کر دیں دوستویں شیئر بھی کر دیں اور بیلکن بڈن پریس لازمی کریں تھاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو نوکسکیشن آپ لوگ کو مل سکے تو گاؤں کے لیے بہت زیادہ دل کر رہا تھا تو آج بڑی مشکل سے چھوٹی ملیا ہے کیونکہ گاؤں گاؤں ہوتا ہے اپنے اب ہوا اور محول کو دیکھ کر دل کو سکون اور خوشی ملتی ہے اور موسم بھی بہت اچھا چل رہا ہے تو اس موسم میں ہر جگہ خوشی ہوتی ہے محول ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے کوشش کیا کہ اسی موسم میں چھوٹی مل جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے تو آج سات رہیں آج مکمل آپ کو انشاءاللہ تعالی وزٹ کریں گے کوشش کی ٹرین کا ٹکٹ کر لینے کے لیے لیکن ٹرین کا ٹکٹ نہیں مل سکا کیونکہ ملتان تک تھا ملتان سے آگے پھر بس پہ جانا پڑا تو اسی وجہ سے میں نے یہی فیصلہ کیا گیا سوراب گوٹ سے ہی ملتان کر میہواری تک بس تک ہی سفر کیا جائے تو بلوج کا میں نے ٹکٹ کروا لیا تھا تو ابھی میں نکلنے لگا ہوں دن شرطہ سات رہیں بہتی مزا آئے گا آپ کو سفر بھی کریں گے اور آپ کو اندر کی جو بس وغیرہ ہوں گی ان کی بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلیں چلتے ہیں جی میرا کٹھوڑ سے سفر شروع ہو چکا ہے یا تو ہمیں بہریہ ٹاؤن کے مین گیٹ عثمانیہ سے گاڑی مل جاتی ہے یا کٹھوڑ سے تو کٹھوڑ نزدیک تھا تو اس لیے میں نے کٹھوڑ کو مناسب سمجھتے ہیں یہاں سے آٹوز وغیرہ نہیں چلتے لوکل بسیں ہی چلتی ہیں جو ہیدراباد سے آتی ہیں اور سوراب گوڑ یا کراچی تک جاتی ہیں تو یہاں سے ہی ان کا سور پہ کرائے لیتے ہیں تو یہ لوکل بس ہے عام جو یہ بھی ٹول پلازے کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں گاڑی یہاں پہ ٹول پلازا دیں گی اور اس کے بعد پھر آگے ہمارا اتنا زیادہ سفر دور نہیں ہے کم از کم آدھے یا پونے گھنڈے کا سفر ہے اس سے زیادہ سفر نہیں ہے لیکن کرایا جو لوکل بسوں گو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ یہ لوکل ہوتی ہیں اور یا ان میں سواریاں کچھ دور کی بیٹھ جاتی ہیں یا یہ سسٹم اس حساب سے لگاتے ہیں کہ اگر آپ ہیدراباد سے ہی ان کا کرایا کا سسٹم ہوتا ہے تو یہ ہمارا ٹول پلازا ہے کراچی والا تو اس کا کچھ چینجنگ کر دی گئی تھی انہوں نے بنا دی رہا دوبارہ سیٹ پہلے بالکل سمپل تھا لیکن ابھی انہوں نے بہت زیادہ بڑھا کر ٹول پلازے کی ابھی انہوں نے جو روم وغیرہ ہیں یہ زیادہ کر دیئے کم از کم اٹھ سے آٹھ سے دس ٹول پلازے انہوں نے بنا دیئے تو ماشاءاللہ آپ روڈ دیکھیں روڈ کراچی کے یا الموسٹ پورے پاکستان کے روڈ سارے تقریباً بہترین سے بہترین بن چکے ہیں سارے روڈ آپ جہاں سے بھی جائیں سفر کریں تو روڈ اچھے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہم رینجر والے کے پوسٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ملیر کے بالکل ساتھ ہی ہے جہاں سے اندر ملیر کے طرف انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس لیے یہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے ساری چیک کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چیکنگ کا سسٹم آپ کو پتہ ہے جب سے کچھ حالات پوزشنیں خراب ہوئی تھی تو وہاں سے پھر چیک یہ لازمی کرتے ہیں اچھا ہے بہترین ہے کیونکہ چیک کرنا آپ کو پتہ ہے حالات کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں تو چیکنگ کا کام لازمی ہے تو میں ابھی ان سے رینجر والی سے آگے جا رہا ہوں تو میں نے بھی جانا ہے سراب گوڑ پنجاب اڈے پہ کیونکہ وہاں سی میں نے ٹکٹ کرائی تھی گاڑی آتی ہے وہاں پہ بھی آپ کٹھوڑ سے بھی آپ کو مل جائے گی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ ٹکٹ آپ پہلے کرا لیتے ہیں تو آپ کو کٹھوڑ سے بھی گاڑی آرام سے مل جائے گی باقی بائی پاس انہوں نے سارے بنا دی ہیں یہ پنجاب اڈے سراب گوڑ ہے سراب گوڑ کا پنجاب اڈے تو میں ابھی انٹر ہو چکا ہوں اتر کر تو ابھی جا رہا ہوں ٹکٹس کلیر کروانے کے لیے کیونکہ ٹکٹس جو میں نے تھے کر دیئے تھے لیکن پے نہیں کری تو ابھی جا کے پے کروں گا اور وہیں سے پھر سمان وغیرہ ہر چیز رکھ کر وہیں سے ٹکٹس ہو جائے گی پھر بچنت ہو جاتا ہے اس میں پھر کسی قسم کے آپ کو پھر دوبارہ محنت یا کسی قسم کی آپ کو پرشانی نہیں ہوگی تو بلوچ والوں کی گاڑی ہے گاڑیاں بہت ہی اچھی ہیں ابھی آپ سامنے دیکھیں یہ تو بہت ہی زبدست قسم کی گاڑیاں بھی آ چکی ہیں آپ جب بھی سفر کریں ابھی پورے پاکستان میں جدید سے جدید گاڑیاں اس طرح کی آ چکے ہیں آپ کو سفر میں مطلب کے کسی قسم کی پرشانی نہیں ہوگی ایک تو ہوادار ہوتی ہیں اگزاسٹ ہوتے ہیں ان کے اور سیٹیں ان کی بالکل کھلی ہوتی ہیں یہ بلوچ والوں کی ہے ابھی جو میں نے ابھی سیٹ بک کرا لیے آپ دیکھیں یوٹانگ ہے یہ بھی اور اس میں مجھے پندرہ نمبر سیٹ ملی ہے میرا جو ٹکٹ تھا اٹھارہ نمبر کا تھا لیکن ابھی انہوں نے سیٹ پندرہ نمبر دے دی ہے کیونکہ اٹھارہ نمبر بک کروا دی تھی اسی وجہ سنڈ کا آپ پندرہ نمبر لے لیں یہ میری سیٹ ہے سمان میں نے اپنا رکھ دی ہے سارا اتنا زیادہ سمان نہیں تھا ابھی گاڑی نے تقریبا ایک سے ڈیڑھ بجے کے دوران سٹارٹ ہونا ہے تو ابھی انہوں نے اوپن کر دی ہے ٹائم تقریبا کمپلیٹ ہونے والے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے آدھا گھنٹہ رہتا ہے تو اس کا ٹکٹ جو ہے آپ کو پچیس سو چوبیس سو روپے آدھا کرنا پڑے گا تو اس میں ہر قسم کی پانی کی صولت موجود در تھنڈا پانی ہوتا ہے تو باقی ہر چیز ابھی سٹارٹ گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے الحمدللہ آپ کی دعا سے انشاءاللہ جل سے جل اپنے گھر گاؤں کی طرف روان دعا ہوں گے تو عوام ساری اہستہ اہستہ بیٹھنا شروع ہو چکی ہے ٹائم تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کوئی بھی گاڑی آپ کو اگر ایک بجے گا بولتی ہے تو وہ ڈیڑھ بجے چلے گی دس پندرہ منٹ وہ پر لے لیتی ہے سیٹنگ میں سمان کرنے میں اور چلنے میں کوشش کی زیادہ زیادہ سواری آ جائے کوئی بچ جاتی ہے تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ہیدر آباد تو ہیدر آباد سے کم از کم آپ کا یہاں سے سفر ڈیڑی ہنٹل کر لگے گا تو یہاں سے نماز کا ٹیم ہے نماز کے لیے سٹاپ کی ہے تو کسی نے کوئی فریشمنٹ کرنی ہو تو کسی بھی کسی قسم کی کوئی بھی آپ فریشمنٹ کر سکتے ہیں نماز دا کر سکتے ہیں تو بہر کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ پندرہ بیس منٹ ان کا ہوتا ہے ٹیم اس کے بعد پھر یہ دوبارہ چال پڑتی ہے تو یہ جو جگہ آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں یہ ہے کازی آباد تو کازی آباد میں آپ کو ایک بات میں کلیر کرتا جاؤں ہوتل ہے آپ جب بھی اس نے لمبے روٹ پہ جائیں تو کوشش کریں کہ اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کریں کیونکہ ہوتلوں کے کھانے ایک تو مہنگے بہت ہوتے ہیں دوسرے کسی قسم کا کوئی یقین نہیں ہوتا کہ کھانا کس قسم کا ہے تو اس لیے آپ کوشش کریں گھر سے لے کریں حمدللہ جی میں گھر پہنچ چکا ہوں بہت ہی لمبے سفر تھا ترکی بن آٹھارت سے بیس کے ہنٹے کا سفر تھا جاتی ہوئے تو بہت زیادہ تھکاوٹ بنی بہت زیادہ بس پہ اسی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ بس پہ نہ جاؤں سب سے بیسٹ ہے وہ ٹرین ہے کیونکہ لمبے سفر ہوتے ہیں وہاں پہ رہم سے منہ ریلیکس ہوکی جاتا ہے بس پہ بیٹھ کے جانا پڑتا ٹرین بیس کے ہنٹے کا سفر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پرابلم بنتی ہے برحال جیسے تیسے کر کے ہم لوگ پہنچ کے لیکن ابھی ہمیں گھر میں پہنچ چکوں اپنے پیچھے آپ دیکھیں گاؤں کی زندگی گھاس غیرہ گندم دیکھیں آتے ہی بہت زیادہ ذہنی طور پر خوشی ہوئی ہے دل کو سکون پہنچ ہے تو انشاءاللہ اب سے آپ لوگوں ساتھ جو ویڈیو میں شیئر کروں گا وہ ساری کی ساری گاؤں کی شیئر کروں گا گاؤں کے اچھی سے اچھی محروف جگہ مشہور کھانے جو اپنے خدمت ہوگی ہماری وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ پندرہ بیس دن کی چھوٹی ہوتی ہے تو اس دن پھر آپ کو پتہ مہمان نوازی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں تو برحال آج کیلئے اتنی اپنا خاص خیال کریں اپنی فیملی کا خاص خیال کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویکی ولا کو لازمی سسکرائب کریں اور کومنٹس میں آپ نے بتانا لازمی ہے کہ آپ کو یہ سفر کیسا لگا تو برحال آج کیلئے دعا میں یاد رکھیں ہوکے اللہ حافظ